الیکونٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان امن فروشوں کی شمشیر بین یام آخری چٹان اور ایک بچھکن پیدا ہوا فردو سے ابلیس اور نیل بہتا رہا اندلس کی ناغن مارکہ کربلا ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے جزاک اللہ کاش میرے بابا بھی ایسے ہی ہوتے شریفوں کے لیے شریف اور بدماشوں کے لیے بدماش تم اپنے والد کی کیا بات کرتی ہو وہ بہت پیارے انسان تھے درویش صفت وہ شریفوں کے لیے تو شریف تھے ہی بدماشوں کے لیے بھی شریف تھے میں تمہارے والد کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں آج کے اس فریبی دور میں ایسے لوگ ڈھونٹے نہیں ملتے خالہ فرزانہ نے بڑی عقیدت سے کہا یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ دردانہ ناشتہ لے کر آگئی بڑی دیر کر دی تم نے دردانہ خالہ فرزانہ نے ٹوکا بڑی بی بی سب کچھ تازہ بنا کر لائی ہوں اس لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی اس نے ناشتے کی ٹرے بیٹ پر رکھنا چاہی نیچے قالین پر تانیہ نے کہا پھر وہ لوازمات سے بھری ہوئی ٹرے کو دیکھ کر بولی بھائی کتنے لوگوں کا ناشتہ بنا ڈالا ہے تم نے صرف آپ کے لیے جی دردانہ نے بڑی معصومیت سے کہا ارے کہاں ہیں زیادہ کر لو تم نے رات کو بھی مشکل سے دو لوگ میں کھائے تھے خالہ فرزانہ نے اسے محبت سے دیکھا تانیہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی آئی اس کا سوٹکیس ابھی تک بند پڑا تھا سوٹکیس کھول کر اس نے اپنے کپڑے نکالے انہیں اپنی جگہ پر پہنچائے سب سے نیچے ڈائری پڑی ہوئی تھی وہ ڈائری اپنے ساتھ لاہور لے گئی تھی اس نے وہاں کئی بار کھول کر دیکھی تھی مگر کوئی تحریر نظر نہ آئی تھی وہ چاہتی تھی کہ اپنے بابا کے بارے میں اسے کوئی اشارہ ملے کس نے انہیں قتل کیا ہے لیکن اسے کچھ پتا نہ چل سکا اس نے سوٹکیس کی تہہ سے وہ ڈائری اٹھائی اور کیسٹوں کے درمیان اسے رکھنے چلی چلتے چلتے ایسے ہی ڈائری کے اوراق پر نظر ڈال لی تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسے ڈائری میں چند صفات لکھے ہوئے نظر آئے وہ فوراں واپس آگئی کھلا ہوا ہے اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور بیٹھ پر بیٹھ کر ڈائری کا ایک ایک ورک پلٹنے لگی تب اچانک وہ لکھا ہوا صفحہ سامنے آ گیا وہ بیتہ بھی سے پڑھنے لگی ہم جانتے ہیں کہ تم کیا معلوم کرنا چاہتی ہو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے والد راو شمشاد علی کو کس نے قتل کیا ہے ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ راو احمد علی نے ہاں تمہارا چچا تمہارے باپ کا قاتل ہے ایک دن وہ شام کو ساونپور سے لاہور پہنچا تھا وہ پورے انتظام سے آیا تھا تمہارے والد نے اسی شام اور رات کی تمام مصرفیات کے انسل کر دی تھی اور عبدال کو حکم دیا تھا کہ وہ راو احمد علی کی مرضی کا کچھ پکائے کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب راو شمشاد علی باہر لون میں ٹہل رہے تھے کہ عبدال نے اپنی بیٹی کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی یہ اطلاع اسے فون پر ملی تھی بیٹی اسپتال سے گھر پہنچ چکی تھی عبدال نے دھرمپور جانے کی اجازت چاہی جو راو شمشاد علی نے فوراں دے دی اور ساتھی پانچ سو روپیہ کا نوٹ بھی انعیت کر دیا ان کے جانے کے بعد راو احمد علی نے تمہارے والد سے کہا کہ بھائی صاحب آئیے آپ سے بات کرنی ہے وہ اسے اپنے ساتھ لانچ پر لے گئے اور بازو علی کرسی پر بیٹھ گئے وہ عام طور سے ٹی وی اسی کرسی پر بیٹھ کر دیکھتے تھے یہ برسوں پرانی کرسی تھی گھر کا تمام فرنیچر بدل گیا تھا لیکن بدلی نہیں تھی تو یہ کرسی خیر وہ اس کرسی پر بیٹھ گئے اور راو احمد علی سے پوچھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے جواب میں راو احمد علی نے اپنے بریف کیس سے کاغذات کی ایک فائل انہیں تھما دی اور کہا بھائی صاحب آپ ان کاغذات کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اگر نہ پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں آپ کو دستخط ہر صورت میں کرنا ہوں گے بھائی کے اس انداز پر وہ چونکے اسے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا بھائی صاحب مطلب یہ ہے کہ اب مجھ سے آپ کی موت کا انتظار نہیں ہوتا جو جائداد مجھے آپ کی موت کے بعد نصیب ہوں گی میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں ہی مل جائے تو اچھا ہے اچھا تو یہ زمینوں کے کاغذات ہیں جی یہ تمام جائداد کے کاغذات ہیں آپ کے دستخطوں کے بعد یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کا ہوگے اور میں حکم کے غلام کی طرح ان کاغذات پر دستخط کر دوں گا بھائی صاحب آپ اس جائداد کو کہاں لے جاؤگی اس جائداد کے وارث موجود ہیں موجود ہیں کیا ایک سے زائد ہیں تمہارا چچا یہ سن کر پریشان ہوا ہاں دو ہیں کون کون ذرا بتائیں مجھے بھی تو پتا چلے میرا بیٹا محسن راؤ ایک دن وہ ضرور واپس آئے گا راؤ شمشاد علی نے بڑی یقین سے کہا اور دوسرا راؤ احمد علی نے پوچھا دوسرے وارث کا میرے مرنے کے بعد تمہیں پتا چلے گا اس نے فوراں جواب نہ دیا اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس سے ریولور نکال کر تان لیا اور پھر بولا چلو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ کیا بکواس ہے تم پاگل ہو گئے ہو کیا اس جائداد کے لیے تم اپنے بھائی کی جان لے لوگے جائداد چیز ہی ایسی ہے میں کیا کروں تم جانتے ہو کہ میری زمینیں زندگی بھر تمہارے تصرف میں رہی ہیں میں نے کبھی تم سے حساب نہیں مانگا جو کچھ تم دیتے ہو وہ رکھ لیتا ہوں پھر بھی تم میرے قتل کی درپے ہو تو پھر کر دیجئے نا دستقد تاکہ آپ کے حصے کی زمینیں مکمل طور پر میری ہو جائیں آپ کو ضرورت بھی کیا ہے پیسے کی ریسٹوران سے آپ کو اچھی خاصی آمد نہیں ہے آپ کے آگے کوئی اولاد بھی نہیں میرا تو بھرا ہوا گھر ہے میرا محسن راو گم ہوا ہے مرا نہیں یہ آپ کا خیال ہے بھائی صاحب محسن راو اب اس دنیا میں نہیں ہے تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو آج میں آپ کو ایک راست کی بات بتائی دیتا ہوں محسن راو کو جنگل سے میرے آدمیوں نے اٹھایا تھا اور اسے جہاں پہنچایا تھا وہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں لوٹا کمینے تو نے میرے بیٹے کو مار دیا میں تیرا خون پی جاؤں گا وہ کاغذات کی فائل کو زمین پر پھینک کر اٹھنے لگے تو راو احمد علی نے آگے بڑھ کر ریولور ان کی کنپٹی پر رد دی بھائی صاحب زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہوشمندی کا ثبوت دیجئے اور خاموشی سے کاغذات پر دستقت کر دیجئے کسی قیمت پر نہیں تمہارے والید نے اس صفاق شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور بہت جرتمندی سے بولے چلاو گولی یہ لو راو احمد علی نے ایک سیکنڈ کا بھی انتظار نہ کیا اس نے گولی چلا دی جیسے گولی چلانا کوئی کھیل ہو چند لمحوں میں اس گولی نے تمہارے والید کا کام تمام کر دیا یہ ریولور تمہارے والید ہی کا تھا اس نے میس کی دراز سے نکال کر اپنی واسکوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا وہ ریولور اس نے راو شمشہ دلی کے دائیں ہاتھ میں تھمایا کاغذات سمیٹے اور پورے اجمنان سے کوٹھی کا گیٹ بند کر کے وہاں سے نکل گیا اور راتوں رات ساونپور پہنچ گیا وہ دراصل پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آیا تھا اس نے گھر کے ملازم عبدالل کو دھمکی اور رقم کی چمک سے خرید لیا تھا وہ دونوں اس کے اشارے پر کوٹھی سے چلے گئے تھے اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا اگرچہ اس قتل کی واردات کا کوئی آئینی شاہد نہیں ہے لیکن اگر عبداللہ اور اس کی بیوی کو پولیس کی تحویل میں دے دیا جائے تو وہ راو احمد علی کی آمد اس کی دھمکی اور ایک لاکھ روپیے کی پیشکش کے بارے میں بتاتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگائیں گے ایک لاکھ روپیے بھی برامد ہو جائیں گے راو احمد علی نے منصوبہ سازے اس لیے کی تھی کہ وہ معاملے کو آریا پار کرنے آیا تھا اور پار کر کے چلا گیا تھا اچھا ہم چلتے ہیں ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا ہم پھر آئیں گے اور پھر وہی ہوا کہ تانیہ آخری جملے پر نظر ڈال رہی تھی کہ لفظ ہلکے ہونا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ڈائری پھر کوری کی کوری رہ گئی تانیہ کو شبہ تھا کہ یہ قتل اس کے چچانے کروایا ہے لیکن یہاں تو معاملہ اور سنگین نکلا تھا یہ قتل خود اس کے چچانے کیا تھا کیسا درندہ صفت انسان تھا ایسے انسان کو تو سویان چوبو چوبو گھر مارنا چاہیے فکر مت کرو احمد علی وقت آنے پر تمہارے ساتھ وہ ہوگا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی یہ ایک اہم انکشاف تھا پوری زندگی ساتھ گزارنے والا ملازم بگ گیا تھا یہ کوئی ایسی حیرت میں ڈال دینے والی بات نہ تھی جب پیسے کے لیے بھائی نے بھائی کو اس صفاقی سے قتل کر دیا تو کسی غیر کا لالچ میں آجانا کیا مانی رکھتا ہے اس نے سوچا کہ فوراں انکل آمیر کو فون کرنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس انکشاف کا ذریعہ کیا بتائے گی کیا یہ بتائے گی کہ اس کے پاس ایک ایسی ڈائری ہے جس میں اس کی زندگی کے راز لکھے ہوئے آ جاتے ہیں اور پھر وہ لفظ خود بخود مٹ جاتے ہیں اس بات پر کون ہوشمند یقین کرے گا اس بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا وہ غامخواہ مزاق کا نشانہ بن جائے گی لوگ کہیں گے کہ باپ کی موت کے صدمے نے اس کے دماغ کو متاثر کیا ہے اس کی ذہنی روح بہک گئی ہے پاگل ہو گئی ہے لیکن انکل آمیر ایسے نہیں ہے وہ اس کی بات پر ضرور توجہ دیں گے پولیس اس کیس کی تفتیش کر رہی ہے پولیس نے اپنے طور پر عبدالکو شامل تفتیش تو کیا ہوگا اوہ بات بن سکتی ہے ایک دم کسی خیال کے تہج چھٹکی بجائی اور ٹیلی فون کی طرف بڑھی لیکن اس وقت انکل آمیر راوی روڈ والے گھر میں کہاں ہوں گے وہ موڈل ٹاؤن گئے ہوں گے وہاں فون کریں وہاں کا فون نمبر اس کے پاس نہیں تھا پھر یہ سوچ کر کہ خالہ فرزانہ سے اس مسئلے پر بات کرنا چاہیے وہ نیچے چلی گئی خالہ فرزانہ نیچے قالن پر بلٹھی پان بنا رہی تھی تانیا کو دیکھ کر بولی پان کھاؤگی نہیں خالہ جی نہیں چاہ رہا آؤ بیٹھو خالہ انکل آمیر سے بات کرنی ہے وہ اس وقت گھر پر کہاں ہوں گے موڈل ٹاؤن ہوں گے پر وہاں کا فون نمبر کیسے معلوم ہو آمیر کے گھر فون کر کے دیکھ لو ہو سکتا ہے ساجدہ اور سائمہ گھر پر ہوں ان سے معلوم ہو جائے گا فون نمبر گوڈ آئیڈیا تانیا نے خوش ہو کر کہا اور پھر ٹیلی فون قالین پر رکھ کر ڈائل کرنے لگی دو گھنٹیاں بجنے کے بعد ادھر سے کسی نے فون اٹھا کر کہا ہیلو تانیا نے سائمہ کی آواز فوراں پہچان لی وہ جلدی سے بولی سائمہ میں تانیا بول رہی ہوں کسی ہو تانیا میں ٹھیک ہوں یہ بتاؤ انکل آمیر کہاں ہیں موڈل ٹاؤن وہ تو صبح کے گئے ہوئے ہیں گاڑی آنے والی ہے میں اور امی بھی جانے والے ہیں پھر تم ایک کام کرو موڈل ٹاؤن پہنچ کر انکل آمیر سے کہنا کہ مجھے فوری طور پر فون کریں اور کیا تمہارے پاس وہاں کا فون نمبر ہے ہاں ہے تمہیں چاہیے ہاں دے دو اچھا ٹہرو ڈیری میں دیکھ کر بتاتی ہوں پھر کچھ دیر بولی ہاں لکھو ایک منٹ تانیا نے سائٹ ٹیبل پر رکھا ہوا اغبار اور بالپین اٹھایا ہاں بتاؤ سائمہ کا بتایا ہوا نمبر اس نے اغبار کے ہاشیے میں لکھ لیا اور پھر دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے رکھ دیا اب اسے انکل آمیر کے فون کا بیچینی سے انتظار تھا بل آخر انتظار رنگ لے آیا کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بجی تانیا نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا ہیلو ہاں تانیا میں آمیر بول رہا ہوں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ایک محفوظ جگہ سے بات کر رہا ہوں کوٹھی سے تو بات نہیں کر سکتا نا انکل آمیر مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات کرنا ہے ہاں کہو کیا پولیس نے عبدال اور اس کی بیوی کو شامل تفتیش کیا ہے ہاں پولیس انسپیکٹر نے ان کا بیان لیا تھا میرے سامنے ہی بات ہوئی تھی پولیس اس طرح معاملات میں سب سے پہلے گھر کے ملازمین پر شک کرتی ہے انکل آمیر بلکل ٹھیک کرتی ہے میں عبدال کو ایک عرصے سے جانتا ہوں وہ راو صاحب سے بہت محبت کرتا تھا وہ ان کا خاص ملازم تھا انکل میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عبدالقاتل سے اچھی طرح واقف ہے تانیہ نے انکشاف کیا یہ تم کس طرح کہہ سکتی ہو آمیر علج گئے آپ صرف اتنا کریں کہ اپنے طور پر یہ معلوم کرا لیں کہ اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا نہیں یہ تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں میں ابھی دھرم پورے ایک آدمی بھیجے دیتا ہوں یہ کسی بہانی سے معلوم کر آئے گا جب یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی بیٹی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو پھر عبدالقاتل کو چھوڑیے گا نہیں پولیس کے ذریعے ڈرائنگ روم کی سہر کروا دیجئے پھر وہ خود ہی قاتل راو احمد علی کا نام بتا دے گا تمہیں عبدالقاتل جیسے وفادار ملازم پر آخر کیوں شک ہوا اس شک کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے بس میں نے آپ کو جو کہا ہے اس پر عمل کر کے دیکھ لیجئے جو بھی بات ہے سامنے آ جائے گی اچھی بات ہے میں اپنی طور پر ایکسیڈنٹ کی تصدیق کروائے لیتا ہوں ٹھیک ہے تم بے فکر ہو جاؤ میں پھر رات کو گھر سے بات کروں گا اللہ حافظ تانیا نے ریسیور رکھ کر ایک گہرہ اور تھنڈا سانس لیا اور سوچا اب ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور واقعی کچھ نہ کچھ ہو گیا اس ہونی کے لیے اسے رات دس بجے تک انتظار کرنا پڑا رات دس بجے انکل آمیر کا فون آیا تانیا خالہ فرزانہ کے کمرے میں بیٹھی تھی فون بھی اسی نے اٹھایا ہیلو تانیا نے کہا ہاں تانیا میں آمیر بات کر رہا ہوں کیا ہوا انکل آپ نے معلوم کروایا تھا تمہارا شک ٹھیک نکلا عبدالل کی بیٹی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اس دن وہ گھر سے نکلی ہی نہیں تھی تو ایکسیڈنٹ کہاں سے ہوتا انہوں نے بتایا یہ لوگ اپنی بیٹی کے پاس بھی رہے تھے یا وہاں سرے سے گئے ہی نہیں تھے تانیا نے پوچھا نہیں رات کو وہیں رہے تھے اب بتائیں انکل میرا شک ٹھیک تھانا تانیا نے داد لینی چاہی تمہارا شبہ بہت پکا نکلا میں حیران ہوں کاش یہ بات میرے دماغ میں بھی آ جاتی پھر آپ نے کیا کیا زہر کے بعد میں نے خوران قوانی رکھی تھی ماشاءاللہ بہت لوگ شرک ہوئے اثر سے پہلے سوم ختم ہو گیا راو احمد علی تو کل ہی اپنے خاندان کو لے جا چکے تھے لیکن آج ان کا ایک بیٹا اعتبار راو سوم میں شرکت کے لئے آیا تھا وہ بھی اجنبیوں کی طرح بیٹھا رہا اور دعا ختم ہوتے ہی مجھ سے ملے بغیر نکل گیا مغرب تک کوٹھی مہمانوں سے خالی ہو گئی ساجدہ اور سائمہ کو بھی میں نے گھر بھیج دیا بس کوٹھی میں میں اکیلا رہ گیا یا پھر عبدالعروز کی بیوی موجود تھے جو کوٹھی کے کام سمجھتے ہوئے پھر رہے تھے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس لڑکے کا انتظار کر رہا تھا جسے میں نے تحقیق کے لئے عبدال کی بیٹی کے گھر بھیجا تھا آپ نے لڑکے کو دیر سے بھیجا آپ تو کہہ رہے تھے میں ابھی کسی کو بھیج دیتا ہوں ہاں میں نے دیر سے بھیجا ایک تو سوم کی مصروفیت تھی دوسرے جس لڑکی کو میں اس مشن پر روانہ کرنا چاہتا تھا اسے میں نے کئی کام سومپے ہوئے تھے وہ فارغ ہوتے ہوتے ہی دھرم پورے چلا گیا اب اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا کوئی آٹھ بجے کے قریب واپس آیا اس نے آ کر بتایا کہ وہ بھلی چینگی ہے اس کے ہاتھ کی کوئی ہٹی وٹی نہیں ٹوٹی نہ ہی اس ہاتھ پر کسی قسم کا بینڈیج تھا دستک دینے پر وہ خود ہی دروازے پر آئی تھی لڑکے نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تم زبیدہ ہو عبدال کی بیٹی اس نے کہا ہاں تب لڑکے نے جیب سے سو روپیے نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیا یہ سو روپیے تمہارے اببا نے بھیجے ہیں کہا ہے کہ انجیکشن خرید کر لگوالے ورنہ ہاتھ کی ہٹی جننے میں دیر لگے گی ویسے یہ تو بتائیں کہ آپ کے کون سے ہاتھ کی ہٹی ہے وہ فوراں گھبرا کر بولی اللہ نہ کرے کہ میرے ہاتھ کی ہٹی ٹوٹے تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو اس نے پوچھا کل تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا وہ سون کر پریشان ہو گئی اللہ نہ کرے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو میں تو کل گھر سے ہی نہیں نکلی تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے لڑکے نے پوچھا تمہارے اببا عبدال ہی ہے نا وہ بولی ہاں میرے اببا کا نام عبدال ہی ہے وہ کل رات ہی تو ایک رات یہاں رہ کر یہاں سے گئے تھے لڑکے نے پوچھا کیا تم نے فون کر کے انہیں بلایا تھا اس نے جواب دیا نہیں وہ خود ہی یہاں آئے تھے انہیں میں یاد آ رہی تھی مجھ سے ملنے آئے تھے لڑکے نے پوچھا اچھا پھر میں ان سو روپیوں کو واپس لے جاؤں زبیدہ نے سادگی سے جواب دیا جیسی تمہاری مرضی لڑکے نے یہ سن کر روپیے جیب میں واپس ڈالا اور وہاں سے بھاگ نکلا اس لڑکے نے کامیابی سے اپنا مشن پورا کر دیا تھا میں نے وہ سو کا نوٹ اسے بخش دیا اور اسے کہا کہ ذرا عبدال کو بلا لاؤں میں نے سو جا کہ ذرا اس سے بات کر لوں پھر تھانے فون کر کے انسپیکٹر کو ساری صورتحال بتاتا ہوں ایک منٹ کے بعد وہ لڑکا واپس آ گیا بولا سر عبدال تو کوٹھی میں نہیں ہے اور اس کی بیوی میں نے پوچھا وہ بولا وہ بھی نہیں ہے میں نے کہا وہ دونوں شاید اپنی کوٹر میں ہوں گے تم ذرا وہاں سے بلا لاؤ لڑکے کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ عبدال کے کوٹر سے آنے میں ابھی دیر لگے گی کیوں نہ تھانے فون کر کے انسپیکٹر سے بات کر لوں میں درائنگ روم سے نکل کر لاؤںج میں آ گیا یہاں فون تھا میں نے تھانے کے نمبر ڈائل کیے انسپیکٹر افتخار تھانے میں موجود تھا میں نے اس سے اپنا تعریف کرا کر کہا کہ میرے ہاتھ ایک اہم کڑی لگی ہے اگر وہ فوری طور پر کوٹھی آ جائے تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا میرے بات سن کر اس نے کہا ٹھیک ہے آمیر صاحب میں فوری طور پر کوٹھی پہنچ رہا ہوں آپ میرا انتظار کیجئے ادھر اتنا کہہ کر میں نے ریسیور رکھا تو وہ لڑکا کمرے میں داخل ہوا وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا اس کے چہرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی وہ بمشکل بولا سر وہ کوٹر جلدی چلیے میں فورن اس لڑکے کے ساتھ ہو لیا لڑکے کی حالت غیر ہو رہی تھی اس سے چلا نہیں جا رہا تھا میں نے اسے سیڑھیوں پر بیٹنے کو کہا اور خود تیزی سے کوٹر کی طرف بھاگا کوٹر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا میں تیزی سے اندر گھستا چلا گیا اندر جا کر میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ لڑکے کی حالت صحیح خراب ہو گئی تھی وہ منظر ہی ایسا تھا کہ مضبوط سے مضبوط دل کا انسان بھی کام کر رہ جائے انکل آمیر اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے شاید وہ منظر ان کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا کیا ہوا انکل کیا وہ دونوں اپنا سابان سمیٹ کر فرار ہو چکے تھے تانیا نے پوچھا نہیں تانیا کمرے میں دو لاشیں پڑی تھی تیز دھار آلے سے ان دونوں کی گردنیں کٹ دی گئی تھی فرش پر قون پھائلا تھا اوہ مائی گاڈ تانیا دل تھام کر رہ گئی کیا ہوا تانیا خیر تو ہے خالف فرزانہ نے گھبرا کر پوچھا ابھی بتاتی ہوں خالف تانیا نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر کہا پھر وہ ہاتھ ہٹا کر انکل آمیر سے مقاطب ہوئی انکل یہ تو بہت برا ہوا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قاتل آنن فانن قتل کر کے نکل گئے اور آپ کو یہ پتہ بھی نہ چلا جبکہ آپ کوٹھی میں موجود تھے کیا وہ لوگ چیخیں چلائے بھی نہیں ان کے کوٹر سے کوئی آواز نہیں آئی میں تو ڈرائنگ روم میں بیٹھا لڑکے کا انتظار کر رہا تھا مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ دونوں کب اپنے کوٹر چلے گئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاتل پہلے سے کوٹر میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے یہ واردات ایک بندے کے بس کی بات نہیں کم از کم وہ دو تھے عبدال اور رشیدہ جیسے ہی کوٹر میں داخل ہوئے دونوں کو ریولور دکھا کر قابو میں کر لیا گیا ہوگا دونوں کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے اور کپڑا مو میں ٹھونسا ہوا تھا میرا خیال ہے کہ دونوں کے ہاتھ پیچھے باندھ کر اور ان کے مو میں کپڑا ٹھونسنے کے بعد کسی تیز دھار آلے سے دونوں کے گلے کار دیئے گئے اس طرح وہ حلق سے کوئی آواز نہ نکال سکے اور جہانے فانی سے کوچ کر گئے پولیس کیا کہتی ہے پولیس کے پاس فی الحال کچھ کہنے کو نہیں بہرحال لاشیں پوسٹ موٹم کے لیے اسپطال بھیجوائی جا چکی ہیں انسپیکٹر افتخار کو میں نے اپنی تفتیش سے آگاہ کر دیا ہے میرے بیان کی روشنی میں اس نے اپنا شبہ ظاہر کیا کہ راو شمشاد علی کا قتل عبدالل نے کیا اور جس کے اشارے پر اس نے قتل کیا اس نے راست فاش ہونے سے بچنے کے لیے بندوں سے عبدالعورس کی بیوی کا قتل کروا دیا یہ سب بکواس ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پولیس پیسہ کھا گئی ہے اور حقائق مسکرنے کے لیے الٹے سیدھے مفروض بیان کیے جا رہے ہیں انکل میں آپ کو بتاؤں میرے بابا کا قتل میرے چچا راو احمد علی نے کیا ہے اور اس نے عبدالعورس کی بیوی کو مروایا ہے تاکہ وہ پکڑے جانے پر اس کی گواہی نہ دے سکیں میں جانتی ہوں راو احمد علی کس قدر شاتر آدمی ہے اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا وہ اس کیس کو ختم کرانے میں پیسہ پانی کی طرح بہا دے گا کاش عبدالزندہ رہتا میرا جی چاہتا ہے کہ لاہور آکر راو احمد علی کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دوں انہیں کہوں کہ قاتل کون ہے ایف آئی آر تو کسی نہ کسی طرح درج ہو جائے گی لیکن پولیس اور عدالت میں کیا ثبوت دیں گے کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے تھوز ثبوت یا چشم دید گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہاں سے فراہم کریں گے یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ راو احمد علی نے گواہی مٹا دی ہے عدالت میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس اب کوئی گواہ کوئی ثبوت موجود نہیں ٹانیا نے گہرا سانس لے کر کہا خیر کوئی بات نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں وہ جب ظالم کو بکڑتا ہے تو پھر اس کو نیستو نابود کر کے چھوڑ دیتا ہے انشاءاللہ راو احمد علی بھی ایک دن اپنے بھیانک انجام کو پہنچے گا اور انجام کو وہی پہنچائے گا ٹانیا تم فکر مند نہ ہو وہ وقت زیادہ دور نہیں جب راو احمد علی اپنے انجام کو پہنچے گا اس واسطے جذبات میں آ کر تم لاہور کا رخ نہ کر لینا میری تم سے درخواست ہے کہ جب تک میں تم کو نہ بلاؤں اس وقت تک لاہور مت آنا تم میری بات سمجھ رہی ہونا آمیر نے فکر مند لہجے میں پوچھا جی انکل میں سب سمجھتی ہوں ٹانیا نے بڑے گھمبیر انداز میں کہا دیکھو ٹانیا تمہیں اپنی زندگی کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی ہے تم نہ رہیں تو پھر اس فیرون کو غرق ہوتے دیکھ کر خوش کون ہوگا انکل میں اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں اگر مری بھی تو راو احمد علی کو ساتھ لے کر مروں گی ابھی تو مجھے اپنے بھائی کو تلاش کرنا ہے میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی محسن راو زندہ ہیں انشاءاللہ بہت جلد ان تک پہنچ جاؤں گی اس بات کا مجھے پکا یقین ہے میری دعا ہے کہ اللہ تمہارے اس یقین کی تعبیر دے کوئی ایسا مجزہ ہو جائے کہ محسن راو ہم سے آمیلے انکل آمبر نے بڑے خلوص سے کہا ویسے راو شمشات بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا بیٹا زندہ ہے اور ایک دن اچانک میرے سامنے آ جائے گا میرے بابا کو تو مرتے دم تک یقین تھا ورنہ وہ ساون پور کی جائداد ان کے نام نہ کرتے قتل سے ایک دن پہلے ریسٹوران میں بیٹھے وہ بہت دیر تک محسن راو کے بارے میں بات کرتے رہے اسی دن انہوں نے مجھے اپنی وسیعت کی تفصیلات بتائی تھی شاید انہیں اپنے اس دنیا سے اٹنے کا یقین ہو گیا تھا میرا بابا کس قدر بدنصیب تھا تانیا نے کہا وہ اپنی اولاد کا سکھ نہ دیکھ سکا ایک اولاد کو تقدیر نے اس سے جدا کر دیا اور دوسری اولاد کو اس نے خود تقدیر بن کر اپنے آپ سے الگ کر دیا اور پھر خود وقت کے ہاتھوں شکست کھا گیا مقتول بن گیا اور میں کونسی خوش نصیب ہوں دردر بھٹکتی رہی ہوں اپنا باپ ہوتے ہوئے کسی اور کو باپ کہتی رہی اصل باپ ملا بھی تو اس کے ساتھ نہ رہ سکی اس سے جی بھر کے بات نہ کر سکی اسے جی بھر کے دیکھ نہ سکی کسی کم نصیب ہوں میں کسی کم نصیب ہوں میں یہ کہتے کہتے جانے کیا ہوا کی سمندر کے جذبات میں جوار بھاٹا سا آ گیا زبط کا بند ٹوٹ گیا وہ بیچاری تو اپنے باپ کی لاش سے لپٹ کر رو بھی نہ سکی باپ کی میت دیکھ کر اس کے زبط کا بند ٹوٹا بھی تو اس خبیس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس کا غم اچانک غصے میں تبدیل ہو گیا اس کا غم دل میں رہ گیا اب جو باپ کا ذکر ہوا اس کی محرومیوں کا تذکرہ آیا تو وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی بے اختیار اس کے آنسو بہ نکلے شدت جذبات سے اس کی ہچکیاں بند گئیں خالہ فرزانہ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا اور بولی آمیر اب پھر بات کر لینا اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ مزید بات کر سکے میں اسے سمحالتی ہوں ہاں فرزانہ اسے سمجھاؤ اسے سمحالو اسے بتاؤ کہ جانے والا جا چکا ہے اب رونے کا کیا فائدہ اب زندگی کو حوصلے سے جینا ہے اچھا ٹھیک ہے آمیر میں تانیا کو سمجھاتی ہوں آپ صبح فون کر لیں اچھا اللہ حافظ خالہ فرزانہ نے آمیر کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا فوراں فون بند کر دیا تانیا بیٹ پر اوندھی لیٹے تکیہ میں مدیے بے اختیار روئے چلی جا رہی تھی خالہ فرزانہ نے اس کا سر تکیہ سے اٹھا کر اپنی گوٹ میں رکھ لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگی خالہ فرزانہ نے زبان سے کچھ نہ کہا وہ بس اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی اپنے دپٹے سے اس کے آنسو پوچھتی رہی اسے بہنچ بہنچ کر پیار کرتی رہی اور وہ ان سے لپٹ لپٹ کر روتی رہی شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنا روئی تھی خالہ فرزانہ نے اسے رونے دیا تھا انہوں نے تسلی کا ایک لفظ بھی اس سے نہیں کہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی تسلی رونے میں ہے تسلی آمیز باتوں میں نہیں دل پر جو غبار تھا وہ آنسووں سے دھل گیا اس طرح دل کو قرار آ گیا وہ روتے روتے خالہ فرزانہ کی گود میں سر رکھے رکھے سو گئی خالہ فرزانہ اپنی انگلیوں سے اس کی رشمی ظلفوں میں کنکھی کرتی رہی ایک تو تانیا تھی ہی بہت حسین لیکن سوتے ہوئے اس کا حسن اور نکھر گیا تھا سو گوار حسن خالہ فرزانہ اس کے حسین چہرے کو تکے جا رہی تھی ان کا بے اختیار جی چاہ رہا تھا کہ وہ تانیا کے حسین رخصاروں کو چوم لیں لیکن وہ اس کے اٹھ جانے کے خوف سے ایسا نہ کر سکیں کوئی آدھے گھنڈے کے بعد تانیا کی اچانک آنکھ کھل گئی پہلے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے پھر خالہ کی گود میں اپنا سر دیکھ کر اسے خیال آیا کہ شاید وہ بیمار ہے جب حواس تھوڑے سے اور بیدار ہوئے تو اسے یاد آیا کہ وہ روتے روتے سو گئی تھی اسے ایک دم شرمی لگی کا احساس ہوا وہ جانے کتنی دیر تک سوئی بیچاری خالہ اس کی وجہ سے بیٹھی رہی ہیں ان کے تو گھٹنوں میں ویسے ہی تکلیف رہتی ہے یہ سوچ کر وہ ہڑ بڑا کر دردانہ نے اسے اٹھنے نہ دیا وہ اس کی پیشانی چمتے ہوئے بولیں کیا ہوا تانیہ لیٹی رہو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ ان کی گود میں لٹ گئی اسے خود خالہ فرزانہ کی گود میں لٹنا اچھا لگ رہا تھا کوئی ساڑھے گیارہ بجے کے قریب گھر کے باہر گاڑی کے ہون کی آواز آئی افزل آیا تھا دردانہ نے جا کر گیٹ کھولا افزل نے گاڑی اندر کھڑی کی اور اسے لوگ کر کے دردانہ سے پوچھا خالہ سو گئی کیا نہیں جاگ رہی ہیں تانیہ بی بی بھی انہی کے پاس ہیں اچھا پھر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا خالہ فرزانہ کے کمرے میں چلا گیا تانیہ کو خالہ فرزانہ کی گود میں لٹا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو دروازے پر رکا اور بولا خیریت تو ہے میں آ سکتا ہوں ہاں آجاو افزل خالہ فرزانہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تانیہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی اس کے چہرے پر ابھی تک ایک حزن پھیلا ہوا تھا کیا ہوا اس نے تانیہ کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا ایک اور بری خبر لاہور سے آئی ہے تانیہ کے والد کے انتقال کے بعد اب اور کیا بری خبر ہو سکتی ہے راو صاحب کے گھرے لو ملازم عبدالعور رشیدہ کو کسی نے گالا کٹ کر ہلا کر دیا ہے خالہ فرزانہ نے خبر سنائی ارے یہ کیسے ہوا پوری بات تو خالہ فرزانہ کو بھی معلوم نہ تھی انہوں نے تفصیل پوچھی ہی نہ تھی اور افزل صبح کا اب گھر آیا تھا اسے بھی کچھ پتا نہ تھا تانیہ نے دونوں کو ساری بات پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی پوری تفصیل جان کر افزل کو بھی دکھ ہوا عبدالعور کی ہی رفتاری کے بعد قاتل تک پہنچنا کوئی مشکل نہ تھا لیکن قاتل نے گواہ ہی مٹھا دیئے تھے اب گواہ ہی کون دیتا وہ تقریباً ایک بجے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے افزل نے کھانا بھی یہیں بیٹھ کر کھایا تھا اب اسے نیند آ رہی تھی وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو تانیہ بھی اٹ گئی افزل نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور تانیہ نے اپنے تانیہ نے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو اس نے اپنے کمرے کے دروازے کو کھولا پایا تانیہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی اپنے کمرے سے نکلتی تھی تو دروازہ ہمیشہ بند کر کے نکلتی تھی دروازہ پورا کھولا دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی اس کے کمرے میں گیا ہو پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے وہی دروازہ کھولا چھوڑ گئی تھی کمرے کی لیٹ جل رہی تھی جب وہ کمرے کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی دروازہ کے بالکل سامنے والی کرسی پر اسے اپنے بابا بیٹھے دکھائی دئیے ان کے چہرے پر دلاویز مسکراہت تھی بابا آپ کب آئے تانیہ کے موہ سے بے اختیار نکلا اور وہ تیزی سے ان کی طرف لپ کی لیکن وہاں تو کچھ نہیں تھا کرسی خالی پڑی تھی وہ پریشان ہو گئی یہ کیا تھا یہ محض اس کا وہم تھا فریب تھا لیکن فریب نظر اور وہم تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ آدمی پہلے سے سوچتا آیا ہو کہ وہ اوپر پہنچے گا تو وہاں وہ کسی کو پائے گا ایسی صورت میں خیال مجسم ہو سکتا ہے لیکن تانیہ کے تصور میں ایسی کوئی بات نہ تھی وہ تو دروازہ کھلا ملنے پر تزبزب میں مبتلا ہو گئی تھی لیکن اس نے کمرے کے دروازے سے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس قدر حقیقی تھا کہ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی بابا آپ کب آئے یہ کہتے ہی تانیہ کے بولتے ہی جیسے فسون ٹوٹ گیا تھا اور اس کے مسکراتے ہوئے بابا جیسے پانی پر نظر آنے والی تصور بن گئے تھے وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کرسی کی نزدیک پہنچی اس نے گدی پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیئے گدی گرم ہو رہی تھی جیسے اس پر سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو وہ اسی کرسی پر بیٹھ گئی اور کمرے میں اس نے چاروں طرف نظریں گھومائی کمرے میں سنناٹا تھا باہر کہیں جھنگروں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی اب اس کمرے میں کچھ نہ تھا اگر کوئی آیا بھی تھا تو جا چکا تھا